بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ نسیم حجازی صاحب کے ناول دستان مجاہد کا کچھ حصہ آپ کے ساتھ شیئر کروں گا اگر آپ کو یہ ناول پسند آئے تو کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا تاکہ پھر اس کو آگے چلایا جا سکے ورنہ اس کو یہیں پہ سٹاپ کر دیا جائے بسرہ سے کوئی بیس میل کے فاصلے پر سر سبز و شاداب نخلستان کے درمیان ایک چھوٹی سی بستی جس کے ایک سیدھے سادھے مکان کے سہن میں سابرا ایک ادھیر عمر عورت اثر کی نماز پڑھ رہی تھی دوسرے تین بچے کھیل کود میں مصروف تھے دو لڑکے اور ایک لڑکی لڑکی نے ہاتھوں میں لکڑی کی دو چھوٹی 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 چھڑیاں پکڑی ہوئی تھی لڑکی غور سے ان کی حرکات کا معاینہ کر رہی تھی بڑے لڑکے نے چھڑی گھماتے ہوئے چھوٹی کی طرف دیکھا اور کہا دیکھو نئی میری تلوار چھوٹے لڑکے نے بھی اپنی چھڑی گھماتے ہوئے کہا میرے پاس بھی تلوار ہے آؤ ہم جنگ کریں تم رو پڑھو گے چھوٹے لڑکے نے جواب دیا تو پھر آؤ بڑے نے تنکر کہا معصوم بچے ایک دوسرے پروار کرنے لگے اور لڑکی قدر پرشان ہو کر یہ تماشا دیکھنے لگی اس لڑکی کا نام عزرہ تھا چھوٹے لڑکے کا نام نئیم اور بڑے کا نام عبداللہ تھا عبداللہ نئیم سے تین سال بڑا تھا اس کے ہونٹوں پر مسکرات کھیل رہی تھی لیکن نئیم کے چیرے سے ظاہر ہوتا تھا کہ وہ واقعی میدانے کا راز میں کھڑا ہے نئیم وار کرتا اور عبداللہ مطانت سے روکتا اچانک نئیم کی چھڑی اس کے بازو پر لگی عبداللہ نے قدر غصے سے آ کر وار کیا اب نئیم کی کلائی پر چوٹ لگی اور اس کے ہاتھ سے چھڑی گر پڑی عبداللہ نے کہا دیکھو اب رونا مت میں نہیں تم روگے نئیم نے غصے سے لال پیلا ہوتے ہوئے جواب دیا اور زمین سے ایک ڈیلہ اٹھا کر عبداللہ کے ماتے پر دے مارا اس کے بعد اس نے اپنی چھڑی اٹھا لی اور گھر کی طرف بھاگ کھڑا ہوا عبداللہ بھی سر ہلاتا ہوا اس کے پیچھے بھاگا لیکن اتنی دیر میں نئیم سابرہ کی گود میں چھپنے کی کوشش کر رہا تھا امی بھائی مارتا ہے اس نے کہا عبداللہ غصے سے ہونٹ کاٹ رہا تھا لیکن ماں کو دیکھ کر خاموش ہو گیا ماں نے پوچھا عبداللہ کیا بات ہے اس نے جواب دی امی اس نے مجھے پتھر مارا تم لڑ کیوں رہے تھے بیٹا سابرہ نے نئیم کے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے پوچھا ہم تلواروں سے جنگ کر رہے تھے اس نے میرے ہاتھ توڑ دیا پھر میں نے بدلہ لے لیا تلواروں سے تلواریں تم کہاں سے لائے یہ دیکھو امی نئیم نے اپنی چھڑی دکھاتے ہوئے کہا یہ لکڑی کی ہے لیکن مجھے لوہی کی تلوار چاہیے لے دو نہ میں جہاد پر جاؤں گا کم سن بچے کے موں سے جہاد کا لفظ سننے کی خوشی وہی ماں جان سکتی ہے جو اپنے جگر کے ٹکڑوں کو لوری دیتے وقت یہ گایا کرتی تھی اے رب کعبہ میرا یہ لال مجاہد بنے اور تیرے محبوب کے لگائے ہوئے درخت کو جوانی کے خون سے سہراب کرے نئیم کی زبان سے تلوار اور جہاد کے الفاظ ہنکر سابرہ کا چیرہ خوشی سے چمک اٹھا اور اس کے رگ و ریشے میں مسررت کی لہریں دوڑنے لگی اس میں خوشی کے مارے آنکھیں بند کر لیں وہ ماضی اور حل کو فراموش کر چکی تھی اور تصور میں اپنے بیٹوں کو نوجوان مجاہدوں کے لباس میں خوبصورت گھوڑوں پر سوار میدان جنگ میں دیکھ رہی تھی وہ یہ دیکھ رہی تھی کہ اس کے لال دشمن کی صفوں کو چیرتے اور رونتے ہوئے جا رہے ہیں اور دشمن کو گھوڑے اور ہاتھی ان کے بے پناہ حملوں کی تاب نہ لاکر بھاگ رہے ہیں اس کے نوجوان بیٹے ان کے تاقب میں تھاٹھے مارتے ہوئے دریاؤں میں گھوڑے ڈال رہے ہیں وہ دشمن کے نرگے میں کئی بار اٹھ اٹھ کر گرتے ہیں اور بل آخر زخموں سے نڈھال ہو کر کلمہ شہادت پڑھتے ہوئے خاموش ہو جاتے ہیں وہ دیکھ رہی تھی کہ جنت کی ہوریں ان کے لیے شراب تہور کے جام لیے کھڑی ہیں سابرہ نے انہاں اللہ و انہاں علیہ راجعون پڑا اور سجدے میں سر رکھ کر دعا مانگی اے زمین و آسمان کے مالک جب مجاہدوں کی ماں تیری بارگاہ میں حاضر ہوں تو میں کسی سے پیچھے نہ رہوں گی ان بچوں کو اس قابل بنا کے کہ وہ اپنے ابو عیداد کی روایات کو قائم رکھ سکیں دعا کے بعد سابرہ اٹھی اور بچوں کو گلے لگا لیا انسانی زندگی کے ہزاروں واقعات ایسے ہیں جو اکل کی محدود چاردیواری سے گزر کر منقلت دل کی لا محدود وسطوں سے تعلق رکھتے ہیں ہم دنیا کی ہر واقعے کو اکل کی قسوٹی پر رکھیں تو ہمارے لئے بعض اوقات نہائیت معمولی باتیں بھی تلسم بن کر رہ جاتی ہیں ہم دوسروں کے احساسات و جذبات کا اندازہ اپنے احساسات و جذبات سے کرتے ہیں اس لئے ان کی وہ حرکات جو ہماری سمجھ سے بالا تر ہوتی ہیں ہمارے لئے ایک مہمہ بن جاتی ہیں آج گل کی ماں کو کرون اولہ کی ایک بھار ماں کی تمنایں اور دعائیں کس قدر عجیب معلوم ہوں گی اپنے جگر کے ٹکڑوں کو آگ اور خون میں کھیلتے ہوئے دیکھنے کی آرزو انہیں کس قدر بھیانک نظر آتی ہوگی اپنے بچوں کو بلی کا خوف دلا کر سلانے والی ماں ان کے شیروں کو مقابلے میں کھڑا ہونے کی خواب دیکھتی ہوں گی ہمارے کالجوں ہوتلوں اور کیوہ خانوں میں پلے ہوئے نوجوانوں کا علم اور اکل پہاڑوں کی بلندی اور سمندر کی گہرائی کو خاطر میں نہ لاتنے والے مجاہدوں کہ دلوں کا راز کیسے جان سکتی ہے اور باب کے تاروں کی جنبش کے ساتھ لرز جانے والے نازک مزاج انسانوں کو تیروں اور نیزوں کے مقابلے میں ڈٹ جانے والے جوان مردوں کی داستانیں کس قدر حیرت زدہ معلوم ہوں گی اپنی گھونسلے کے اردگرد چکر لگانے والی چڑیاں اکاپ کے انداز پرواز سے کس قدر واقف ہو سکتی ہیں انشاءاللہ تعالیٰ اگلی کس طب اپلوڈ کی جائے گی اگر آپ اس ویڈیو کی اوپر کومنٹس کریں گے اور اپنی تصورات اور اپنی رائے کا اظہار کریں گے تاکہ اسی سلسلے کو آگے چلایا جا سکے اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں حق کی اوپر چلنے والا اور حق پہچاننے والا بنا دے السلام علیکم